نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نگر ٹی وی لکی سکسٹی سکس یا کلر پریڈکشن گیم میوات میں بہت تیجی سے پہ پوپولر ہو رہے ہیں اور بہت ساری یوہ ساتھی اس کی گرفت میں آ چکے ہیں دعویٰ کی آجاتا ہے کہ اس گیم میں صرف جیت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک ایس پیسہ ہارنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے لیکن آج میں آپ کو اس کھیل کی اصلی سچائی سے روبرو کرواؤں گی تاکہ ہمارے علاقے میں پیر پسار رہی ایک برائی پر انکش لگایا جا سکے یا یوں کہوں کہ بہت سے لوگوں کو سوسائٹ کرنے سے بچایا جا سکے اس لئے آپ لوگوں سے میری خاص ریکویسٹ ہے کس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ہو سکے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیجئے تاکہ لوگ بھی اس کی گرفت میں آنے سے بچ سکے دوستوں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں کلر پریڈکشن گیم ہوتا کیا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ انڈیا میں لیگل ہے یا اللیگل ہے اور یہ گیم ریال ہے یا پھر کوئی بڑا سکیم سبھی کو ٹاولا چیتامنی کے سوالوں کے جواب میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گی ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو کلر پریڈکشن گیم کھلنا چاہتے ہیں یا یہاں بہت سارے پیسے ہار چکے ہیں دوستوں لکے سکسٹی سکس جیسے منتری ملکے سے بگ ڈیڈی جیسے سیکڑو گیم آز لوگ کے بیچ اچھے خاصے پوپولر ہے ان کو کلر پریڈکشن گیم کہا جاتا ہے آشان سب دو میں بتاؤں تو کلر کا مطلب ہوتا ہے رنگ اور پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پور وانومان یا کسی اینشت گھٹنا کے بارے میں پہلے ہی کچھ اندازہ لگانا تو اس طرح کے گیم سے آپ اندازہ لگاتے ہیں اور دو رنگوں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں اور اسی پر پیسہ لگایا جاتا ہے جب آپ اس گیم کو اپنے موبائل میں اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ڈیپوجٹ کے اوپشن پر کلک کر کے کچھ ہماؤنٹ آپ کو اپنے والٹ میں ایڈ کرنا پڑے گا جو منیمم ایک روپے سے لے کر ادھکتہ ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے اب آپ کو سکرین پر تین نمبر کلر ملیں گے گرین ریڈ اور وائلٹ یدی آپ کو گرین اور ریڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ جتنا پیسہ لگایا اس کا ڈبل ملے گا اور وائلٹ پر نو گناہ زیادہ ملے گا کیونکہ وائلٹ کلر آنے کی سمبھاؤنا بہت ہی کم ہوتی ہے جیسے آپ نے اندازہ لگائے کہ اس بار گرین کلر آئے گا اور ایک روپے لگا دیئے اگر وحی کلر آیا تو آپ کو بیس ہزار بیس لاکھ تو ایک ہزار ملیں گے اور پانچ ہزار لگائے تو آپ کو دس لاکھ ملیں گے اگر وہرنگ نہیں آیا تو آپ ہار جاؤ گے یعنی کی جتنا پیسہ آپ نے لگایا تھا وہ ایپ والوں تھگوں کے پاس چلا جائے گا ٹھیک اسی طرح جیسے سٹے میں سو میں سے کسی نمبر پر ہم پیسہ لگاتے ہیں اگر وہ نمبر آیا تو ہمیں بدلے میں کچھ ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے یہی نہیں اس طرح آٹھ کی ایپ میں جیرو سے لے کر نو نمبر بھی ہوتے ہیں آپ کو نمبر پیسہ لگانے کو کہا جاتا ہے اور یہاں آپ کو نو گناہ زیادہ پیسہ دی جانے کا لالچ یا پرلو بن دیا جاتا ہے یعنی کی آپ نے ایک روپے لگائے اور نمبر آ گیا تو آپ کو نو سو ملیں گے نہیں آیا تو ایپ والے تھگوں کے پاس آپ کا پیسہ چلا جائے گا تو آپ کلر پریڈکشن کو اسی سٹے کا جو سیکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ایڈوانس ورجن کہہ سکتے ہو ایک اور خاص بات ایپ والے والٹ میں ادھک پیسہ رکھنے پر انٹریسٹ بھی دیتے ہیں جو دو روپے سے لے کر نو روپے سے تس روپے تک ہو سکتا ہے اس لئے اگر کچھ لوگ جیت بھی جائیں تو پیسہ انہی کے پاس رہے یا پھر ایپ بند بھی ہو جائے تو آپ روتے رہ جائیں گے ایپ والے اپنا مال لے کر چلے جائیں گے اور کئی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے انہوں نے لاکھ دو لاکھ روپے اپنے والٹ میں ایڈ کر دیئے تو ان کی آئی ڈی ہی بند کر دی گئی پھر ان کا نہ کسٹرومر سپورٹ ہوتا ہے نہ کوئی آفیس جہاں جا کر ان کو پکڑا جا سکے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ہے گیم اوٹومیٹک ہے یہ اپنے آپ ہی چلتا ہے تو آپ گلت ہیں کیونکہ بیک اینڈ میں ایک ٹیم بہٹی ہے جو اس ایپ کو ایڈمین سیکرو سالوں سے چلا رہا ہے کا ایڈوانس ورجن کہہ سکتے ہیں خاص بات ایپ سے پینل سے مینوالی اوپریٹ کرتی ہے جب آپ کسی کلر پر پیسہ لگاؤ گے تو وہ ٹیم پہلے دیکھتی ہے کہ کس کلر کا پر زیادہ پیسہ لگا ہے اور کس پر کم اور یہیں سے سارا کھیل ہوتا ہے ایپ والے اسی کلر کو جتائیں گے جس پر کم پیسہ لگتا ہے ہاں ایک اور بات ایپ والے آپ کو کئی بار خود ہی لیگ کلر بتا دیتے ہیں کہ اب یہ کلر آئے گا اور آپ بھر بھر کے پیسہ لگا دیتے ہو پھر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے اور کئی بار کلر صحیح بھی آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آخر یہ گیم کام کیسے کرتا ہے تو آپ کو بتا دوں ماتر بیس سے بائیس ہجار پانچ ہجار سے ایسی اپلیکیشن آسانی سے بنوائی جا سکتی ہے جس کو کم پڑھے لکھے لوگ بھی آسانی سے اوپریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایپ شیئر کرنے پر کچھ اوپر لو بن دیا جاتا ہے جس کے بعد ان کو آسانی سے بہت ساری یوجرس مل جاتے ہیں اور وہے لوگ کھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں نئی آئی ڈی کو یعنی شروعات میں جب لوگ کھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو جال میں اچھے طرف آسانی کے لیے دو چار بار چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ پر ان کو جتاوی دیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پریڈکشن اندازہ بہت سٹرک لگتا ہے دھیرے دھیرے بڑا اماؤنٹ لگانے لگتے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں اس کے بعد اس لوز کو کور کرنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے ویسے مک جال میں اس قدر فض جاتے ہیں کہ فلنے کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا کئی لوگ اب تک اس گیم میں پیسہ ہارنے کے بعد سوسائیت تک کر چکے ہیں میں نے جب اس ویڈیو کے بارے میں پوسٹ ڈالی تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہم لوگ اتنا پیسہ ہار چکے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرینام کتنے بھائیانک ہو سکتے ہیں حال ہی میں راجستان کے میواد سے بھی اس کھیل میں پیسے ہارنے کے بعد آدمہ ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اس طرح کہ گیم انڈیا میں لیگل ہے یا پھر سکیم تو میں چھاتی ٹھوک کر کہتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے اللیگل ہے اور پورا کا پورا سکیم ہے نہ ان کے پاس کوئی کمپنی ریجسٹرڈ ہوتی ہے نہ ہی کسی ریجسٹرڈ کمپنی کا بینک اکاؤنٹ جس میں یہ پیسہ لیتے ہیں یہ لوگ کچھ مہینے دیں گے یہ لوگ گوگل، مدی پردیس، بشیم منگال جیسے راجیوں میں اس طرح کے معاملوں میں گرفتاری بھی ہو چکی ہے ہیدراباد میں تو جب اس طرح کے گرہوں کا ونڈا فوڈ ہوا تو سامنے آیا کہ لوگ کروڑوں کا سکیم کر چکے تھے اور یہ ہی نہیں چائنا تک کہ لوگ بھی اس گرہ میں شامل تھے ابھی میوات میں یہ کھیل خوب فلفول رہا ہے اور پرشاسن آکھ بند کر کے موک درشک بنا بیٹھا ہے اج بھلے ہی اس کھیل کو کھیل کر کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں لیکن پرینام بہت دکھت اور گم بھیر آنے والے ہیں اس لئے اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کو سمجھائیں کس طرح کے لالچ میں نافسیں ہمارے بہت سارے یوٹر مطر بھی اس طرح کی پرلوبن دے رہے والی ایپس کو پرموٹ کرتے ہیں تو میرے یوٹر مطروں سے خاص ریکویسٹ ہے کس طرح کی ایپس کو پرموٹ نہ کریں اور اپنے سماج کو بہتر اور صاف سترہ بنانے میں مدد کریں ایسا نہیں ہے کہ میں نے ویڈیو ایسے بنا دیا بلکہ کئی دن کی محنت اور کئی دن کی ریچرچ کے بعد بنا پایا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تو مجھے لگے گا کہ میری محنت کامیاب رہی اور آگے ایسا ہی اویر کرنے والے کنٹینٹ میں آپ کو آپ کے لئے لاتی رہوں گی ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیا بات دیکھتے رہے نگر ٹی وی